صدر محترم مہمانان خصوصی اسطح اقرام اور پیارے طلبہ و طالبات السلام علیکم حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اکراسی ہوا تھا جناب صدر ہندوستان میں ہر سال گیارہ نویمبر کی دن یوم تعلیم منعیا جاتا ہے جو آزاد ہندوستان کی پہلے وزیر تعلیم مولانا ابو خلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر منعقد کیا جاتا ہے تعلیم ہر انسان چاہے امیر ہو یا غریب مرد ہو یا عورت بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کی ترقی کی زامین ہوتی ہے یہی تعلیم قوموں کی ترقی و زوال بنتی ہے موزد سامعین تعلیم حاصل کرنے کا مطلب اسکول کالیج یونیورسٹی سے محض دگری لینا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے تعلیم و زیور ہے جو انسان کا کردار سوار کی ہے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر چیز باٹنے سے گھرتی ہے مگر تعلیم ایک ایسی دولت ہے جسے جتنا تقسیم کروں گے باٹوں گے وہ اتنا ہی زیادہ بڑھیں گی جناب صدر آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے ایٹمی ترقی کا دور ہے سائنس و سنکی ترقی کا دور ہے لیکن اسیر تعلیم اور جدید علم کی جتنی ضرورت و اہمیت ہے اتنی ہی ضرورت و اہمیت دینی تعلیم کی بھی ہے اسی تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، عیسار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں دینی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اثری و دینی دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر اس جدید دور کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلیں اور آخر میں اس شیر کے ساتھ میں اپنے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا علم ہے آپس میں اخلاص و اخوت کے لیے یہ نہیں اوروں کے نقصان و حلاقت کے لیے یہ نہیں اوروں کے نقصان و حلاقت کے لیے